جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوئیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیاں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز جرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی پر گرفتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کی حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح گلت کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چاہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کونسا انسان کونسی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو کے لاسٹ میں ایک نولیج ٹپ سو لیا کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا نمبر 1 پرج حمل ایری جن کا جنم 21 مارک سے 20 اپریل کے پیٹ ہوا ہے ہیلت آپ کی اچھی ہو جائے گی دھیرے دھیرے صحت میں آپ کی صدھار ہوگا پیسوں کے حالاتوں میں بھی صدھار ہوگا آپ کی فیملی میں جو بھی پرابلم چلی آ رہی تھی اتنے دنوں سے وہ بھی ساری سور ہو جائے گی لکی کلر ہوگا آپ کا یلو لک آپ کا ساتھ دیکھا 80% نمبر 2 سورٹ آریانز جن کا جنم 21 اپریل سے 21 مارک کے پیٹ ہوا ہے اچانک کوئی پیسوں کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے زمین جائزات کو لے کر جو بھی پرابلم تھی وہ آپ کی دور ہو جائے گی پیچن آپ کی جو بھی کل رہی تھی وہ بھی دور ہو جائے گی تکی کلر ہوگا آپ کا دھانی تک آپ کا ساتھ دیکھا 90% نمبر 3 جوزہ جیمینائی جن کا جنم 22 مارک سے 21 جون کے پیٹ ہوا ہے اپنی ہیلت کا آپ بہت حیال رکھیں عبیت آپ کی خراب ہو سکتی ہے آپ کی فیمیلی میں لڑائی جھگرے بھی ہو سکتے ہیں لڑائی جھگرے کرنے سے بچے لکی کلر ہوگا آپ کا آسمانی تک آپ کا ساتھ دیکھا سکریپر نمبر 4 سرٹان کینسر جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے پیٹ ہوا ہے کاروبار آپ کا مجھد ہوگا کیریئر آپ کا اچھا رہے گا زمداریاں آپ کی بڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر کام کا پیٹ ہوا ہے لکی کلر ہوگا آپ کا کریم لکھ آپ کا ساتھ دیکھا سیونٹی پر نمبر 5% جن کا جنم 22 جولائی سے 23 اوگسٹ کے پیٹ ہوا ہے حسو کی حالاتوں میں صدار ہوگا کہیں گھر سے باہر آپ اومنی یا کسی کام سے بھی جا سکتے ہیں اپنی فیمیلی میں لڑائی جھگرے کرنے سے آپ بچے لڑائی جھگرے نہ کریں غصے پر کنٹرول رکھیں غصہ نہ کریں تاکہ کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دیکھا سیونٹی پر نمبر 6% سملا ورگو جن کا جنم 24 اوگسٹ سے 22 سیپٹیمبر کی بیچ پاس ہے فیمیلی میں آپ کے اوپر لڑائی جھگرے سکتے ہیں کاری موٹر چلاتے وقت اپنی حفاظت اپنا خیال رکھیں چھوٹ چپیٹ لگنے سے اپنی کو بچائیں تاکہ کلر ہوگا آپ کا درین تک آپ کا ساتھ دیکھا سکتے ہیں نمبر 7% میجان لیبرا جن کا جنم 23 سیپٹیمبر سے 22 اوکٹوبر کی بیچ پاس ہے کافی جمعیداریاں بڑھیں گی وہ آپ کو اٹھانے پڑے فیمیلی میں جو بھی پرابلم چلی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی کریئر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں تکہ کلر ہوگا آپ کا اورین تک آپ کا ساتھ سکتے ہیں نمبر 8 جن کا جنم 23 اوکٹوبر سے 27 نیویمبر کی بیچ ہوا ہے کافی جمعیداریاں آپ کی بڑھیں گی کام کا پریشر آپ کو پر بڑھ سکتا ہے سارا دن آپ بیزی رہیں گے فیمیلی میں بھی آپ کی کوئی پروپلم جو چلی آ رہی تھی وہ پروپلم آپ کی دور ہو جائے گی کریئر کے حالات آپ کی اچھے رہیں گے لکی کلر ہوگا آپ کا اورین لکھ آپ کا ساتھ دے گا 65 پر نمبر 9 جن کا جنم 28 نیویمبر سے 21 دیسمبر کے بیچ ہوا ہے کیریئر میں آپ کو کوئی گوڈ نیوز ملے گا کچھ خریداری بھی آپ کر سکتے ہیں رکے ہوئے جو اب تک کام تھی وہ آپ کے پورے ہو جائیں لکی کلر ہوگا آپ کا وائیب تک آپ کا ساتھ دیکھا 75 پر نمبر 10 سیتھی کیاپکون جن کا جنم 22 دیسمبر سے 20 جینوری کے بیچ ہوا ہے اپنی صحت کا آپ خیال رکھیں ہیلت آپ کی بگڑ سکتی ہے اپنی بولی پر آپ کابو رکھیں غصے پر کنٹرول رکھیں جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں اپنے لائیف پارٹنر کی صلاح لے کر رائے مشورہ لے کر ہی کام کریں جو بھی کام کریں اس سے آپ کو قائدہ ہوگا چکے کلر ہوگا وہ آپ کام میں ساتھ دیں پیسو کا فائدہ ہوگا چھوٹی موٹی یادرہ بھی ہو سکتی کہیں گھر سے باہر بھی آپ گھوم یا کسی کام سے جا سکتے لکی کلر ہوگا آپ یلو لکھ آپ ساتھ دیکھ سیوینٹی پر نمبر ڈویل خود پائیسنس جن کا جنم 20 لکی کلر ہوگا آپ گرین لکھ آپ ساتھ دیکھ 65% آب آتی ہے آپ knowledge tip چلیے جانتے ہی کیا ہے knowledge tip اگر آپ کو جوائنٹ کی پرابلم رہتی ہے جوڑوں میں آپ درد رہتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دیلی آپ کو ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ خلدی ڈالکے روز بی نہ ہے اگر آپ ایسا ڈیلی کریں گے جلد سے جلد آپ کی جوائنٹ پین کی پرابلم دور ہو جائے